بھارت سمیت پورا بیس ان دنوں گلوبل بارمنگ کے سمسیح سے جوج رہا ہے پورے بیس میں تاپمان میں بڑھوٹری دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا اثر اب سیدھے طور پر موسم میں اچانک سے ہو رہا ہے بدلاب کو دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت میں جس طرح سے تاپمان میں بڑھوٹری ہوئی ہے اس سے دیس کی کئی حصوں میں جن جیمن پر اس کا بورا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بتاتے ہیں کہ اس کو لے کر بھارت سرکار نے گاڑیوں کے پریچاران میں بدلاب کی بات کہی ہے پورانی گاڑیوں کے پریچاران کو لے کر الگ الگ بات کہی جا رہی ہے بتاتے ہیں کہ سال 2019 میں اس میں بدلاب کی بات کہی گئی تھی لیکن بیچ میں کرونا کال آنے کے بعد سے اس میں گرہ بڑھ دیکھی گئی لیکن اگر ہم بات کی بات کر لیں تو اس میں بھارت سرکار نے ایک نیم لاغو کیا تھا جس میں انہوں نے پورانی گاڑیوں کو اسکریپ کرنے کی بات کہی گئی تھی جس کا حدیث تھا کہ سڑک پر جتنی بھی پرانی گاڑ یہاں چل رہی ہے انہیں اسکریپ پولسی نیم کے انصار ہٹایا جا سکے ساتھ ساتھ یہاں بھی کہا گیا کہ اگر آپ کی کار 20 سال سے بھی پرانی ہے تو انہیں اسکریپ کرنے کی بات جو ہے کہی گئی ساتھ ساتھ یہاں بھی کہا گیا کہ اگر آپ کسی کار کو سال 2004 سے لگتار چلا رہے ہیں تو یہاں گاڑی اب اسکریپ کرنے لائک ہو گئی ہے ایسے میں اب دیہار سرکار پورانے باہنوں کو ہٹا کر اپریابرن کے انصار ٹکملوجی کو لانا چاہ رہی ہے جس سے کی باہنوں سے زیادہ پردوسن باہر نہ نکل سکتے یہی بھا کارن ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے باہنوں کو لے کر ایک نئی نیتی لائی گئی ہے اس نئی نیتی کے تحت 20 سال اور 15 سال سے ادھیک سمیے سے چل رہے باہنوں کو بانیجک باہنوں کو دھیان میں رکھ کر اس طرح کے نیم لائے گئے ہیں سرکار کی طرف سے جاری نئی نیم کے انصار اگر کوئی بھی نیجی باہن 20 سال کا ہو جاتا ہے پھر کوئی بیعہ پار کے استعمال کیا جانے والا باہن جو ہے 15 سال تک استعمال کرتا ہے تو ایسے میں اب کہا گیا ہے کہ سرکار دوارہ نردھاریت آٹومیٹڈ فیٹنیس پرسیچن کے اندر میں جا کر اس کے فیٹنیس کی جانچ کرنی ہوگی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ باہن فیٹنیس میں تین وار کھیل پائے جاتا ہے تو اسے اسکریپ کروانا ہوگا ایسے میں اب آپ کی من میں یہاں بیچار چل رہا ہوا کہ آخر یہ اسکریپ کروائے تو کہاں تو اس کے لئے سرکار کی طرف سے اسکریپ کروانے کے لئے نیجی تستان اور تے اور راسی کا جو ہے نردھارن کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ باہن مالک اپنی گاڑیوں کو اسکریپ کروا کر اس سے پیسہ کما سکتے ہیں بتا دیں کہ یہ میٹل کے بجن پر اس کا جو ہے پورا نردھارن کیا جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے باہن کے پورجوں کو بیچ کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں ایسے میں آپ کے سامنے دو طرح سے پیسے کمانے کے سمبھاب نہ بن سکتی ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سرکار کی نئی نیتی کے انصار آپ کو فٹنیس ٹیٹ سے گزرنا ہوگا ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فٹنیس پرسچن کرنے کا جب سمائے آئے گا تو آپ کو جو ہے اس سمائے چالیس ہزار روپے خرچ کرنے پڑ سکتا ہے یعنی کہ آپ کا اگر فٹنیس گاڑی کا اگر بھی سال ہو گیا اور اس کا آپ چاہتے ہیں کہ اس کامپیر سے چلائے اس کے فٹنیس ٹیسٹ میں جو ہے چالیس ہزار روپے کا خرچ جو ہے بتایا جا سکتا ہے اس میں آپ کا روٹ ٹیکس گرین ٹیکس جوڑا ہوگا پانچ اپریل کو سرکار کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اب بہنوں کی فٹنیس کی جانچ میں اب بدلاب کیا گیا ہے اس کے تحت بھاری مال بہن اور بھاری یاتری والے موٹر بہن کے لیے آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ سینٹ اسٹیشن کے جاریے فٹنیس کی جانچ ایک اپریل دوہ جاتے اس سے انیوار کر دی جائے گی ساتھ ساتھ یہ ابھی کہا گیا ہے کہ مدھیم مال بہن والے بہن اور یاتری مدھیم والے بہن کے ساتھ ساتھ ہلکے موٹر بہن کی فٹنیس کی جانچ کی شروعات ایک جون دوہزار چوبیس سے شروع کی جائے گی تو ایسے میں اکترہ ساتھ کہنے کی پریابرین کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہرہ سرکار کے ساتھ جتنے بھی راست سرکار ہیں وہ بہت دھیان دے رہے تاکہ پردوسن کم ہو اور گلوبر واروین یعنی کی جس طرح سے گرمی کے تاپمان میں بڑھوتی بھی دیکھی جارہی ہے یعنی کی جو تھنڈے کی جو ستھیتی ہوتی ہے اس سے جو ہے کیسے ہم بچ سکے پریابرین میں ہم کیسے بھائیو پردوسن کو بچا سکے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک رہ سے کہلنے کی پرانی گاریوں کو اسکرائب کرنے کی بات جو ہے سرکار ابھی طرف سے کی جا رہی ہے بیہار اور بیہار سے جڑے ہوئے اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہارین یوچ کے ساتھ مجھے جی جا جد دھنے بات